میں نے وہ جو لکھا تھا جی چاہا کہ آپ کو سنا دوں تو وہ اصل میں مجھے وہ میرا دل ہے وہ چیز میرا دل ہے میں نے اسے لکھا ایک آت صفحے پر لکھا اور اس کو کوئی شائری تھی کوئی چیزیں تھی تو وہ چونکہ میرا میں ایک مشن کے ساتھ بابستا ہوں تو اس لیے پھر میں نے اپنی پوری زندگی کو اس میں دیکھا تو اس کا عنوان میں نے رکھا اے ہنہ بائیتی میرا گھر کہاں ہے میں اپنے گھر کی تلاش میں میں نے سوچا میرا گھر کون سا ہے تو میں نے اپنی پوری زندگی کو پیچھے سے دیکھنا میں ماں باپ کی ہاں کہاں پیدا ہوا میں اپنی نامی کہاں کہاں پیدا ہوا پھر میں کیسے آگے آیا پھر میں نے کیسے گھر بدلے پھر میں کون کون سی جگہ پر پڑھنے گیا وہ اتنا مجھے کچھ ملا تو اس میں پھر میں نے کہا ادھر تو کہیں بھی میرا گھر نہیں ہے اے ہی نبائیتی میرا گھر کہاں ہے تو میرے دل کو ایک چوٹ پہنچی تو اس چوٹ کے زمن میں میں نے یہ پھر ایک مضمون لکھا کہ مجھے اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس گھر اس لئے پریشان رہتے کہ ان کا کوئی گھر نہیں بنتا ہر ایک مجھ سے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرا گھر بن جائے ہر ایک خاتون کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کا اپنا گھر ہو ہر ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کوئی شیر دے جاؤں جو اس کا گھر ہو مگر یہ ہمارے گھر نہیں تو وہ ہم گھر کی تلاش میں شائر عدیب سب لکھتے ہیں لوگ اس گھر کے لئے ہی دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی لاشیں پھر پی آئیے میں رکھ کے تابوتوں میں واپس آتی ہیں اور یہاں بھی لاشیں قبرستانوں میں چلی جاتی ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں وہ بھی یہاں کہیں نہیں ہیں جن کے محل تھے وہ بھی یہاں نہیں ہیں جن کی جونپڑیاں تھی وہ بھی یہاں نہیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایک ٹپ میں گزار دی دیو جانس کل بھی میرا فیورٹ آپ سمجھیں کہ یونانی فلاسفر میں جنیا کے میں نے بہت افراتون اور یہ سکرات بکرات سب پڑھیں لوگ کسی پر کسی وجہ سے فریفتہ ہوتے ہیں میں کسی کی الگ ادا سے فریفتہ ہوتا ہوں تو کسی نے ان سے پوچھا دیو جانس کل بھی سے کہ وہ تو آپ یہ جس ایک ٹپ تھا لوہے کا تو اس زمانے میں کسی کے استعمال کا نہیں تھا اس نے گھر کے باہر پھینک لیا تو کڑائی ٹپ جسے کہتے ہیں تو وہ اس میں کتے بیٹھتے تھے تو دیو جانس کل بھی ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے تو اس نے پھر کیا کیا وہ ٹپ میں رہتا تھا کتوں کے ساتھ اور پھر جب بارش آتی تھی تو اس ٹپ کو الٹا کر لیتا تھا اور اس کے لیچے اپنی زندگی گزار دیتا تھا تو مجھے یہ لوگ پسند ہے میری طبعہ اس طرف کو ہے میری طبعہ اس طرف کو نہیں ہے کہ انسان کی عقل ہو اور انسان کو خدا حکمت دے اور وہ مادیت پسند ہو جائے ایسا نہیں ہے حکمت اور علم کا تخاذہ یہ ہے کہ آدمی مادیت سے دور ہو جائے جتنی ضرورت ہے اس کا استعمال کرے اس کے ساتھ دل نہ لگائے تو میں نے لکھا تھا تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہمارا یہ گھر نہیں مومن کا کوئی گھر نہیں ہوتا بجائے میں کسی دنیا کی محرومی اور دنیا کی مصیبتوں سے کبھی میں نے مایوسی ناؤمیدی اور اللہ پر شکوہ شکایتی میں نے کیا یہ میرا اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ ایک علاقہ معاملہ ہے کہ تم نے مجھے یہ نہیں دیا مجھے وہ نہیں دیا یہ میرے سے کبھی پیش اللہ کا شکر نہیں ہے ہاں میں خیرت کی گتھیوں میں الجا رہا ہوں عقل کی گتھیوں سے میں پریشان رہا ہوں کہ یا اللہ یہ مجھے اس مسئلے کو سلجھا یہ کیوں نہیں سلجھتا اگر ہم تیری طرف بلا رہا ہے تو تیرا راستہ ساتھ ہونا چاہیے یہ شبہات سے بڑا راستہ کیسا راستہ ہے یہ وسلم سے بڑا راستہ کہ ہم تیری طرف نہیں آ پا رہے یہ میری پریشانیاں رہی ہیں یہ میری پریشانیاں نہیں رہی ہیں کہ میں ایک گھر بناوں اور میں اس گھر میں رہوں تو مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرا گھر نہیں ہے کتنے لاکھوں لوگ ہیں وہ گھر بنانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کولونیا بدلتے ہیں کولونیز بدلتے ہیں کہ یہ گھر اب چھوٹا ہو گیا ہے اب میں امیر ہو گیا ہوں تو پہلے میں پانچ منلے میں رہتا ہے اب دس میں ہو جاؤں دس سے دو کنال دس کنال پچاس کنال ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک صاحب ہیں یہاں پہ بڑے دولت مند ہیں تو اسی کنال کا گھر ہے اور بیٹے کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں بیٹے کی دونوں ٹانگیں نہیں پھر ایک ہی بیٹا ہے اور اس کو اس نے بیہا اور اس سے ابھی ایک پوتا ہوا تو اس نے بڑے جشن کا احتمام کیا ہے تو اسی کنال کے گھر میں بھی اس کو قرار نہیں ہے اسی کنال کے گھر میں بھی اس کو قرار نہیں ہے تو میں نے کبھی بھی کسی جگہ کو اپنا گھر نہیں سمجھا گھر نہیں میں نے کسی کو سمجھا میرا ابائی گھر سب جانتے ہیں ستیانہ روڈ پر ہے جھال پر میں نے کبھی اس کو بھی اپنا گھر نہیں سمجھا پھر میں نے اس کو ترق کیا اور پھر میں مرکز الدین الخالص میں آ گیا پھر یہ بھی میرا گھر نہیں رہا میں جامعہ تل امام محمد عساق میں چلا گیا پھر وہ بھی میرا گھر نہیں رہا پھر میں دار السلام کی طرف سفر کر دیا گھر میرا وہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد ایک تین بائی چھے کا ایک گھڑا ہوگا میری قبر گھر میرا وہ بھی نہیں ہوگا اس زمین پر میرا کوئی گھر نہیں ہے یہ فانی زمین ہے اس نے فنا ہو جانا ہے اور آخر کار اس زمین نے اللہ کے غضب غضب کی بنا پر قیامت بھرپا کر کے اللہ اس کو برباد کر دینا ہے اور اس زمین کی جو سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو ایک مومن جو سچا اپنے رب کا ماننے والا ہے وہ ابائی گھر ہو یا بدلتے ہوئے یہ گھر ہو وہ اس کی قبر ہو بارکیف یہ زمین جو فانی ہے اخیر میں جو غضب خداوندی کا کی مستحق ٹھہرے گی یہ مومن کا گھر نہیں اس لئے میرا بھی کوئی گھر نہیں ہے الحمدللہ میرے یہ گھر نہیں ہوگا ہم قبر سے بھی کہیں اور چلے جائیں گے ہم قبر سے بھی اور چلے جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس طرح سے ایک مٹھی میں لے لیں گے اللہ رب العزہ زمینوں کو سب اکٹھی کر لیں گے سب زمینوں کو اور ایک مٹھی میں لے لیں گے ساتھوں آسمانوں کو ان کو آپس میں ٹکرا کے اور ان کا ذرات کی شکل میں ان کو کر دیں گے پھر پوچھیں گے کیسے مومن اس چیز کے ساتھ دل لگائے جو چیز اس کے رب کے غزب کی مستحد ٹھہرے گی آخر میں جا کر کے جس کی ناپسندگی دیگی اللہ نے پہلے فرما دی کہ مجھے پسند نہیں ہے جگہ یہ تو مومن کو میں نے ایک ازمائش کے لیے بھیجا ہے میرے مومن کے لیے یہ جگہ نہیں ہو سکتی میرے مومن کی جگہ میرے پاس ہے اس کا بھی ذکر کروں گا میرے مومن کی اس لیے کوئی گھر نہیں میں نے اس مسجد کو اب بات کیا بیس بائیس سال لگا کے اور وہاں پہ میں نے اپنی زندگی گزار دی جب میں اس مسجد سے نکلنے لگا تھا آخری وقت میں تو آپ مولانا صاحب کا حجرہ خالی تھا کوئی آدمی تھا تو سب نمازی چلے گئے میں کتنے ہی دیر وہاں بیٹھا دیکھتا رہا درو دیوار کو میں فیصلہ لے رہا تھا کہ مجھے اب یہاں سے جانا ہے کہ یہی رہنا ہے یہ میں سوچ رہا تھا پھر دل کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا کہ شام گیا میں نے وہاں سے نکلا لیکن استاد کی یاد ہجرے میں تھی میں ایک دفعہ اس طرف گیا واپس میں نے اس طرح ہجرے کو ہاتھ لگا کے دیکھا میں نے کہا یہ اب اس کا مکی کہاں ہے کاشیف چلا گیا ہے تم بھی چلو یہاں سے اس کی کتابیں بھی چلی گئی ہیں اب تمہارا رہنا ٹھہرنا یہاں بنتا نہیں جس کی وجہ سے تم آئے تھے وہ تو اب یہ ہے نہیں اور اس کے لوگ بھی تجھے پسان نہیں کرتے تو پھر میں نے کیا کیا میں مسجد سے نکل لگا اب بایاں پاؤں میں پہن رہا تھا اس وقت تو وہ میں نے اس کو جب مطبع دایاں نکالا جس وقت تو وہ پاؤں میرا نکلے نہ میرا پاؤں نکلے نہ مسجد سے وہ میں رکھا تو میں گرنے لگا جلدی سے سکون کو تھاموا فوری اللہ کی آئیتیں میرے دل میں ہس بھی اللہ ہو لا الہ الا ہو رب اللہ چلی میرے لئے وہ اللہ ہی کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے دنیا کیا ہے پانچ پانچ سات سات دہزہ سمرلے کی دو دو کھنال کی یہ جگہیں ہیں کیا میں تو وہ ہوں جو پوری کائنات میں نہ سماؤں مومن پوری کائنات مومن بہت وسیع ہوتا ہے یہ تو ہم چھوٹے چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے اتنی سی کار اتنی سی گاڑی یہ سب جب ایک انچائی پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہی آپ کی جو لاکھوں کروڑوں اربوں پر کی مرسلیز ہوتی ہے وہ آپ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے اتنی سی بنی ہوئی ہے جب آپ فضاؤں میں جاتے ہیں آپ نیچے سے بیٹھ کر دیکھیں تو اتنا بڑا تیارہ اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اللہ نے انسان کو کیوں ایسا دکھایا ہے یہ سائنس کے الگ مسئلے ہیں کہ وہ کورنیا یہ کرتا ہے پھر اس کو پھیلا دیتا ہے کم کر دیتا ہے یہ احمقوں کی چیزیں ہیں میرے کام کی چیزیں نہیں ہیں میرے کام کی چیزیں ہیں کہ میں یہ یوں کر کے دیکھتا ہوں میرا اللہ کہتا ہے دیکھ کتنی بڑی چیز ہے مگر جو حقیقت ہے وہ تیرے دل میں میں نے بٹھا دیا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے نیچے سے دیکھ بڑی چیز کو تو چھوٹی نظر آئے اوپر سے جا کے بڑی چیز کو دیکھتا اب بھی چھوٹی نظر آئے فرمایا چھوٹی چیزوں میں مومن علج گیا چھوٹی چیزوں میں علج گیا تیری نگاہ پتا رہی یہ چھوٹی ہیں تیری نگاہ نے فیصلے کی ہیں یہ تو تیری اکل کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں بڑی ہیں یہ تیری مکار اور ایار اکل جو ہے اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے یہ تیری اکل نے کہا یہ گھر بڑا ہے یہ تیری اکل تجھے کہتی ہے لیکن آنکھ تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ چھوٹی ہے آنکھ اس وقت بسارت نہیں ہوتی آنکھ اس وقت بصیرت میں ڈال چکی ہوتی ہے آنکھ اس وقت بصیرت میں ڈال چکی ہوتی جب وہ کسی چیز کی حیعت دیکھتے ہیں تو فرمایا اللہ نے کہ وہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو مکھی کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے اپنے خالق کے سامنے اس کے ساتھ مومن دل کیوں لگائے ان گھروں کے ساتھ کیوں دل لگائے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے گھر کونسا ہو گھر وہ ہو جہاں اپنے رب کی مرضی سے کے تحت زندگی گزاری جا سکے وہ گھر ہوتا ہے اب مجھے بتائیے کیا یہ گھر ہیں جہاں آپ اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے ہیں یہ ہیں اگر یہ آپ کے گھر ہیں تو آپ کو قرار کیوں نہیں آپ کو قرار کیوں نہیں یہی گھر ہیں جن کے اندر بیٹھ کر آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور یہی گھر ہیں جن کے اندر بیٹھ کر میرے دوست بلو پرنٹ دیکھتے ہیں پونو گرافی دیکھتے ہیں رنڈیاں لاتے ہیں شرابیں لاتے ہیں ان کے ساتھ بدفیلیاں ہوتی ہیں یہی گھر ہے یہی گھر ہے شادیوں میں ہم ان کے اللہ کے خلاف چلتے ہیں شادیاں کرتے یہی گھر ہیں جن کے اندر ہم رہ کر کے ہم میتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یہی گھر ہیں جو ہمارے لئے عذاب بنے ہوئے ہیں ہر آدمی دوسرے آدمی سے الگ ہونا چاہ رہا ہے ہر آدمی اچھے سے اچھا گھر بنا کے بھی وہ کیا ہے سولہ ارب روپے کا گھر کیا ہوا سولہ ارب روپے کا گھر اور آدمی کہتا ہے کہ میں اس میں صرف سونے جاتا ہوں اس میں کیا کرتا ہوں سونے جاتا ہوں اندر داخل ہوا اور سویا سو کے اٹھا ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ شام پھر بھائے یہ دیکھیں وہ سولہ ارب کدھر گیا وہ سولہ ارب کدھر حقیقت کی آنکھ جب تک آپ نہیں کھولیں گے تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا تو شیطان نے مجھے میوسی رہی کہ اینہ بیتک تیرا گھر کہاں ہے کاشیف پھر میں نے مضمون لکھا اینہ بیتی کہاں ہے میرا گھر کہا اس نے مجھ کو کہ تیرے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں ہے تیرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تو دربدار آدمی ہے تو نے تو ساری زندگی یوں گھنپی تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے شیطان مجھ سے پوچھتا ہے اینہ بیتک میں نے کہا ابھی لکھ کر بتاتا ہوں اینہ بیتی میرا گھر کہاں ہے آج وہ سن رہا ہوگا یہاں بیٹھا اور سوچتا ہوگا کہ جواب تو یہ میرے لئے تیار رکھتا ہے سارے مومن میں یہ مایوس کیوں ہو مومن کس لئے ناومید ہو جس جو ہے ہی غلام اور عبد اپنے رب کا رب الناس ملک الناس الہ الناس اللہ نے کہا بندہ کان کھول کر سن تجھے پالتے ہم ہیں رب الناس ملک الناس تو میری ملکیت ہے تو میری ملکیت ہے الہ الناس پوجھے جانے کے قابل اس لئے میں ہی ہوں تین ساست پتا جلا کیوں لے کر آئے روز پڑھتے ہو کچھ نہیں پتا فرمایا یہ تین چیزیں ساست ایک چیز دوسری چیز کو پیدا کرتی چلی جاتی ہے مالک الناس مالک کیا ہوتا ہے مالک وہ ہوتا ہے دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں میری یہ یہ میرے ہاتھ میں ہے تو مالک کہاں پر ہے مالک کہاں پر ہے تو مالک یہ ہے یہ میرے ہاتھ میں میرے قبضے میں ہے میری قدرت میں ہے میں اس کا مالک ہوں اس لئے آج تفسیر کے طور پر بتاتا ہوں اللہ نے کیوں کہا کیوں کہا مالک کی یومی دین آج اس کو سمجھ لو مجھ سے بات چل نکلی ہے دیکھیں آپ کہاں تک پہنچے ہاں تو فرمایا مالک کی یومی دین فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جو میری ملکیت میں اور میری قدرت میں ہوگا جس طرح ایک تھیلہ ہوتا ہے تو کیا وہ آدمی اس تھیلے کے اندر ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں تھیلہ پکڑا ہوا ہو نہیں وہ باہر ہوتا ہے یہ زمان یہ مکان خدا نے کہا یہ دونوں میری ملکیت میں ہیں تو خدایا جب یہ زمان اور مکان دونوں تیری ملکیت میں ہیں پھر تو کہاں ہے فرمایا یہ ہی تو سمجھ نہیں سکتا میں کہاں ہوں اس لئے فرمایا میری ملکیت میں نبیوں کی ولیوں کی کسی فرشتے کی جنرد کہ میری ملکیت میں کوئی دعویٰ لے کر آ جائے اور مجھے کوئی بات سمجھانے کے لئے اس لئے اس دن ٹوٹل دن میرا ہے ٹوٹل دن میرا ہے آج تم دونوں کو کچھ وقت کے لئے میں نے تھوڑی دیلے کیا اس لئے مالکی یومی دین بہت بڑی بات اللہ نے کی ہے سب چیزوں کا رد شفاعتیں جلی شفاعتیں اڑا دیں اللہ پاک نے اس کے اندر ہر چیز کا راد اللہ نے کر دیا اس کے اندر فرمایا وہ دنی میری ملکیت کا ہے میری آنرشپ کا ہے میں اس لئے میں بتاؤں گا جو چیز آنرشپ میں ہوتی ہے وہ قبضے میں بھی ہوتی ہے پوزیشن بھی آپی کا آنر بھی آپی ملکیت بھی آپی قبضہ بھی آپ کا قبضہ بھی آپ کا تو فرمایا کہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں اپنے رب کی مرضی سے زندگی گزاری جائے اور وطن بھی وہی ہوتا ہے جہاں حقیقی طور پر اپنے رب کے احکام کے تحت نظم ریاست چلے نظم ریاست چلے اس لئے نہ گھر مجھے آج تک وہ ملا میں نے بڑی کوششیں کی اپنے گھر کو شریعت والا گھر بنانے کی مجھ سے زیادہ ہنگام میں کوئی لڑکا نہیں کر سکتا میں سارے لڑکوں کو یہ کہتا ہوں اور اپنے شغیردوں کو وہ جو سننے والے ان کو بھی آپ اپنے گھر میں شریعت چلانے کی کوشش نہ فرمائیں آپ نہ چلیں یہ جو خلافت کا عبال آپ کو آتا ہے نا مولانا حساق کے خطبے سن سن کے ہاں جی ڈاکٹر سرار کی باتیں مولانا مرودی کی خلافت سن سن کے عبال ساتا ہے آپ کو بھائی یہ اس طرح نہیں آئی یہ اس طرح خلافت نہیں آئی یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانچ پانچ ہزار جبریل جیسے فرشتے زمین پر اترتے رہے ہیں جنگوں کے ادرا کر کے اور لمحہ ولمحہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے پوری پوری گائیڈ لینڈ دی گئی تب جا کے یہ خلافت قائم کی تھی نبی علیہ السلام نے آج آپ کے پاس کیا ہے کوئی نبی ہے آپ کے پاس یہاں پر موجود یا فرشتے آپ پر اترتے ہیں اس لیے چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز روہ کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں جب کسی نے کوئی تقریر یاست مدینہ کی کر دی کسی نے اسلام کا نعرہ لگا دیا اسلامی سوشلزم بھٹو نے کسی نے کہہ دیا اسلامی قانونہ آپ کے اندر ایک شوق ہے کہ ہم خلافت قائم کریں اور پھر سارے ملک امریکہ کے اوپر جہاد کریں اور وہاں سے انگریز انگریزیوں کو پکڑ پکڑ کے سنگسار کے جرم میں ہم سارے زانی ان سارے زانیوں کو سنگسار کریں اندر مچل رہی ہیں آپ کی خواہشیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ کٹنے کا چور کٹیں گے چوروں کے ہاتھ زانی ماریں گے زانیوں کو پتھر درے لگائے گا ایک زانی ایک چھوٹے زانی کو کہ یہ مولیوں نے آپ کے اندر یہ کیا خواہش ہے کیا آپ کے اندر اسلام کی یہ خواہش ہے کہ اسلامی قانون کا نفاظ ہو جائے سعودی رب میں اسلامی قانون کا نفاظ نہیں ہے ہاتھ نہیں کٹ رہے گردے نہیں کٹ رہے کساس نہیں لیا جارہا لیکن اس کے باوجود نشے میں دھت نشے میں دھت دنیا داری کے اندر گرد عیاشیوں کے اندر فہشیاں پھیلانے والے کیا یہ وہاں نہیں ہیں آپ جائیے یہ کن خواہشوں کا آپ کر رہے ہیں کوئی آ جائے ہمارے اوپر ان کے اوپر ہے آیا ہوا اور وہ سو سال سے لگے ہیں انیس سو چھوٹی سے وہ کام کر رہے ہیں یہ آپ سوچا کریں آپ کو کس چیز کے پیچھے انہوں نے لگا دیا مولویوں نے اور آپ کسے میں نہیں کہتا خلافت کا رات کر رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ خلافت اس طرح نہیں آئے گی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں آئے گی پلک چپکتے اس کے کوئی چیزیں ہیں اس لیے کیسے گھر کی تلاش کرنا میری بیوی میرے ساتھ نہیں ہے میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں میری ماں میرے ساتھ نہیں ہیں مومن سے بولو تمہارا یہ گھر ہی نہیں ہے اس لیے نہ یہ تیری بیوی ہے نہ تیرے بچے ہیں آپ کے حقیقی بچے جنت میں آپ سے ملاقات کے لئے منتظر بیٹھے ہیں اور آپ کی ازواج حقیقی طور پر آپ کے لئے ہوریں وہاں پر انتظار میں بٹھیں یہ تو اللہ ماف کرے ایسی بیوی جو آدمی کا ساتھ دنیا میں نہیں دے رہی نا تو دین کے حوالے سے بس آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ذرا یک مشت ہی قیمت ادا کر کے ذرا باجوں گاجوں کے ساتھ آپ ایک خاتون کو لیا ہے جس کو اگر آپ نہ بھی لاتے تو بزار سے آدھے پیسوں میں وہاں آپ کا کام چل جانا تھا آپ سمجھ لیں یہ گزارہ ہو رہا ہے میں جیسے ایک اور رنڈی کے ہاں جاتا ہوں ایسا ہی ہے آپ کڑتے کیوں ہیں آپ مرتے کیوں ہیں آپ کو کیا کام کرنے کے لئے کوئی اور جگہ نہیں ہے یہ غلط ہے تو میں نے اس بارے میں پھر لکھا کہ اس لئے میں پھر اپنا کوئی گھر نہیں بنا سکا میرا کوئی گھر نہیں ہے اور میرا گھر کوئی ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے جہاں پہ میں خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے تہہ زندگی نہ گزار سکوں میرا وہ وطن بھی وطن نہیں ہونا چاہیے جہاں پر میرا ہمیں کچھ نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں کہ ہم جہاں پر خدا اور اس کے تحت اپنی زندگی نہ گزار سکیں ہم فریبوں میں نہیں آنے والے مجھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے وہ استاد دیئے ہیں میں کبھی کسی کے فریب میں نہیں آیا کسی لیڈر کے فریب میں نہیں آکے اس نے ہمیں بے وکوف مولانا کہتے ہیں کہ ہمیں قاضی سین احمد مرہوم نے بے وکوف بنایا ہم نے نہیں میں نے کہا آپ اس جلسے میں شامل تھے کہتے تھا پر میں بے وکوف بنا تھا ہاں یہ بہت بڑی بات ہوتی بڑے لوگوں کی باتیں ایسی کرنے والی تو اس لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس لیے ہاں حشر کے بعد ایک امید ہے گھر نہیں ہے دنیا میں لیکن حشر کے بعد ایک امید ہے کہ مجھ بے گھر کو رحمت ایک چیز پھر فضل دو چیز پھر لطف تین چیز پھر کرم چار چیز اور اس کی بنیادیں جو ہوں گی چشم پوشی پر ہوں گی سرفے نظر پر ہوں گی یہ ساری چیزیں کٹھی ہو کے جائیں گی اور یہ خدا سے کہیں گی کہ کاشف سے چشم پوشی فرماؤں کاشف سے سرفے نظر فرماؤں ہم سب تیری بارگاہ میں تیری ہی صفات تیری ہی بارگاہ میں تیری ہی بندے کے لیے ایک شفات کے لیے آئی ہیں وہاں پھر میرا اللہ وہاں پر مجھے دیکھے گا پھر وہ مجھے اگر مستحق سمجھتا ہے اور اس کی صفت رحمان و رحیم حرکت میں آتی ہے تو شاید ایک گھر مجھے الارٹ ہو جائے اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا میں تو یہ بتا دوں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی ڈھائی فٹ کوڑا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی اگر تجھے میسر آ جائے تو وہ دنیا اور مافیہا کی دولتوں سے افضل اور عالی ہے بس ایسے ہی جتنی یہ ایک صوفے جتنی جگہ تجھے اگر بیٹھتے بیٹھتے تو اس کی اہمیت کوئی انسان نہیں ساری نعمتے دنیا کی ایک طرف شہنشاہوں کی بادشاہوں کی فرمایا اس طرف کو ہیں اس لیے ہر وقت بلند واسے بکارتا ہوں یا کریم یا لطیب یا رحمان یا رہیم یا غفور ایک گھر کا سوال ہے تیرے دروازے پہ آکے اس بے گھر کو گھر عطا فرما اس بے گھر کو گھر عطا فرما جس نے زندگی بھر اپنا کوئی گھر نہیں بنایا اور کوئی تمنا نہیں ہے اتنی سی بھی آپ کہے مجھے کہ ذرے کے برابر کی بھی تمنا نہیں ہے اگر کوئی ہے ایسا تو ایسا ہے کہ تنہائی کی کوئی جگہ میں اثر آ جائے جس کے کسی گوشی اور کسی کونے کے اندر عمر خزر جائے اور وہاں پہ کوئی تانگ کرنے والا نہ آئے وہاں پہ کوئی تانگ کرنے والا نہ آئے اتنا دنیا سے الگ ہو کر کہ یہ کوئی ڈپریشن نہیں ہے یہ وہ احساس ذمہ داری ہے کہ کب خواب کب تک نسیم جاگو کہ رات بہت کم ہے یہ کب تک ہم لمبی میدے سوتے رہیں گے یہ کب تک اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جب جانا ہے نسیم جاگو اٹھو کہ رات بہت کم ہے تھوڑی سی رات رہ گی رکھتے سفر باندھ لے اب تنہیں جانا ہے اپنے اللہ کے ہاں اور وہاں کا کوئی انتظام کر اس لیے بے حمد اللہ ایسے بے گھر کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے ایسے بے گھر کو جس کا کوئی گھر نہیں ہے اس کو اپنے گھر بلا رہا ہے اس سے بڑی کیا میں اس سے کہوں کیا نعمت مجھے ہوگی کہا تیرا کوئی گھر نہیں میں نے کہا ہاں خدایہ میرا کوئی گھر نہیں اس سے کہا پھر ایک میرا گھر ہے بیت اللہ تو وہاں پہ چلا جو وہاں پہ چلا ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں آپ چلیں گے کیسے یہ میں ان ساتھیوں کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو آپ نے مجھے کچھ بھی مار نہیں پایا ایک ایسی حالت پی تھی کہ میرے اس سینے میں شدید درد ہو رہا تھا اور میں اللہ سے کہتا اللہ تواف کر رہا ہوں اس میں آرام دے دیں اللہ نے اسی شدید درد کے اندر مجھے میں نے لوگوں کو عمرہ کر رہایا اور دنیا میرے پیچھے عمرہ کر رہی تھی وہ کہتے کاشی بھائی میں نے آپ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا مدینے سے واپسی پر میں نے ان سے وعدہ کیا میں نے اسی حالت میں سینہ پکڑ کے تو بار گئل ہے میں نے نہیں کہا کہ تُو نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے کہا جو ہو رہا ہے وہ تو لگ مسئلہ ہے ایک طرف اگر نفس کی تنگی ہے جسم کی دوسری طرف کاشف علی پاؤں تو دیکھ ادھر ہی تو ابراہیم علیہ السلام چکر لگا رہے تھے ادھر ہی تو موسیٰ پھر رہے تھے ادھر ہی تو حضرت یونس پھر رہے تھے ادھر ہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر رہے تھے ادھر ہی حضرت اسماعیل و حجر کے قدم ہیں اور ادھر ہی تیری امہ خدیجہ کے اور حتائشہ کے چلتے تیرے امام حسین چالیس حج کی ہیں اسی بیعت اللہ شریف کے گرد گھومتے گھومتے ہاں جی تیرے حضرت علی نے اس در حج کی ہیں تیرے اہل بیعت رسول نے ساد خاتونے جنت سیدہ فاطمہ تو زہراب بھی تھی حج میں دونوں ننے ننے لڑکوں نے امام حسن نے اور حسین نے پہلا حج نانابو کے ساتھ کیا ہے آپ دیکھیں وہاں بچے گھومتے ہیں میں دیکھیں سوچا اللہ کے نبی کے ساتھ جب نوازوں نے حج کیا ہوگا تو حج کیا ہوا ہوگا بیعت اللہ شریف میں اس بے گھر کو بلایا جا رہا ہے فرمایا تیرا گھر نہیں میرا گھر تو ہے آ تو میرے گھر کے اندر اب اس گھر کی طرح میں کہتا ہوں اس لیے جہاں ایک ایسا گھر اللہ کے ہاں جنت پہ ملے گا پھر جہاں کیا جہاں گناہ کا خیال تک نہیں آئے گا جنت کے گھر ایسے گھر ہے اللہ کے ہاں پہ بھی نہیں آتا گناہ کا خیال اگر بندہ بندہ عادتوں والا نہ ہو گناہ کرنے والا نہ ہو فرمایا ایک ایسا گھر جہاں پہ کوئی گناہ کا خیال تک نہیں تیرے انسان آئے گا یہ کس کی خواہش نہیں ایسا گھر ہو جس میں گناہ کا خیال نہ آئے اور فرمایا نہ وہاں تیرے نفس کے فریب ہوں گے نہ تیرے وہاں نفس کے فریب ہوں گے نفس کے فریب لیٹا آدمی سوچ رہا ہے لاکھ روپے کا بیٹ ایسی چل رہا ہے سوچا کس کے اور سوچ رہا ہے ایسی چل رہا ہے بار باغ باغ و بہار ہے گھر میں نوکر چاکر پھر رہے ہیں گاڑیاں ہیں میاں صاحب کی ملے چل رہی ہیں سب کچھ ہے اندر میاں صاحب کیمتی بیٹ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں دس کروڑ والے گھر کے اوپر اور نفس کے فریبوں میں پھر رہے ہیں کبھی ذہن ادھر گوم رہا ہے کبھی سکون نہیں چین نہیں ارام نہیں ان سے کہہ دیجئے یہ خدا ہی تو ہے جس کی یادیں بندے کے دل کو سکون دے دیتی ہیں لوگوں نے ذکر کہا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ تصویب پھریں یادیں یادیں رہ جاتی ہیں آپ وہ کہتے ہیں تمہاری ساتھ میرے بیٹے دلوں کی یادیں ہیں وہ یادیں فرمائے ان سے کہہ دیجئے خدا کی یادیں ہی تو دلوں کو سکون دیتی ہیں اب خدا کے ساتھ کئی لمحے گزرے ہوں گے تو یادیں ہوں ہی نہ جب لمحے ہی کبھی گزرے تو یادیں کہاں سے آئیں گے اللہ کی آپ کا وقت ہی نہیں بیٹتا اللہ کے ساتھ تو پھر یادیں کہاں سے آئیں گی آپ نے کبھی تنہائی میں آپ نے اپنے آپ نے کبھی یاد کیا کہ میں نے رمضان کی صبح تحجد میں یہ پڑا یہ یادیں نہیں آتی آپ کو یہ نہیں آتی کبھی بھی آپ کو یادیں کبھی آپ کو اعتقاف کی یادیں نظر نہیں آئیں گی کوئی نیک کام کی یاد جب بھی آئے گی برائی یاد آئے گی تو فرمایا نفس کا فریب نہ ہوگا وہاں پر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرمایا ابلیس کے دھوکے بھی نہ ہوں گے تیرے لیے وہاں پر ابلیس کے دھوکے بھی نہ ہوں گے وہاں پر کوئی شیطانی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کو ایسا گھر اور فرمایا ایک اور بات ایک اور بات جو میں نے یہاں لکھی کہ نہ وہاں پر نافرمان انسانوں کا حجوم ہوگا بیوی نافرمان بچے نافرمان بھائی بہن نافرمان ماں باباپ کے نافرمان اور پھر آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نافرمان انسان جو اللہ کو نہیں مانتے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو جو خدا کی نہیں مان رہا ہے وہ نافرمان ہے ان کے در دھم گھٹا ہے ایک مومن کا حبس محسوس کرتا ہے ایک مومن کہ میں کل لوگ کے درمیان میں آگیا ہوں یہ صرف مومن کا دھم گھٹا ہے ورنہ جس کا دل لگا ہوا ہے ایک طرف مومن کہتا ہے میرا دھم گھٹا ہوا ہے اور دوسری طرف مومن پوری یہ یاشی کر رہا ہے یہ کیسا دھم گھٹنا ہے یہی آج چاک مجھے سمجھ نہیں آئے کہ علی جناب یہ کیسا آپ کا دھم گھٹ رہا ہے کہ آپ یاشیاں بھی ساتھ فرما رہے ہیں کاشی پہ مجھے اچھے نہیں لگتے وہ لوگ ان کے ساتھ ہی کھا پی رہے ہیں انہی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں جو اچھے ہیں ان کی مجالس میں آپ آتے ہی نہیں نہ درست قرآن میں آتے ہیں کیوں وہاں کھانا نہیں ولیمہ میں گیارہ بجے رکھ لوں اپنے کسی بچے لڑکے کا آپ آئیں گے نو بجے کے ولیمہ میں پی آپ آئیں گے لیکن جب میں قرآن کا ولیمہ کرتا ہوں کوئی آتا ہی نہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو کارڈ دوں ہلیں جی فرق صاحب یہ میں کارڈ آپ کو دے رہا ہوں تو آپ مجھے صبح آٹھ بجے کا ولیمہ بھائی نے پہنچنا ہے تو آپ نے رات کوئی کہنا کہ یار میرا بڑا تعلق ہے کاشیف کے ہاں تو میں نے رات صبح آٹھ بجے پہنچنا ہے ایک دن کی میری ہے نا قربان کر لی لیکن یہی میں کہوں آپ کو ہر جمعہ کے بعد کہ آپ نے صبح میرے درست قرآن پر آنا ہے دیکھو دیکھو انسانوں یہ روٹی کے چار ٹکڑے اور اپنا ایک انسان سے تعلق بچانے کے لیے آدمی اڑتا آتا ہے اور خدا سے تعلق بچانے کے لیے اور قرآن جو اپنی زیافت کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ ہمارے ولیمے میں آؤ آؤ مجھے پڑھو اور سنو اس کے لیے آپ نہیں آتے یہ ہے وہ چیز جہاں آپ کی ترجیحات اس لیے خلافت آپ کو نہیں ملنے جو آپ مرضی کر لے آپ چیختے چلاتے رہے آپ جھوٹے ہیں اپنی بات میں اپنے کال میں جھوٹے ہیں اپنے جذبات میں جھوٹے ہیں آپ مکار ہیں مکاری اور فریب سے کام لیتے ہیں دکھانے کے لیے دین کے لیے کر کچھ نہیں رہے دین کے لیے صرف قتل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ان کی آپ بڑے بڑے امیروں کو نواز شریف کے دشمن ہیں آپ زرداری کے دشمن ہیں آپ اور اپنے دشمن آپ ہیں یہ بھی آپ نے کبھی نہیں آپ تک سوچا کہ میں نے اس کے بارے آپ کو لوگوں کو قتل کرنا ہے یا ان کو مارنا یہ اس شکر میں آپ کی زندگی بیٹھ جاتی ہے تو فرمایا ایسی جگہ جنت ہوگی جہاں نہ گناہ کا خیال نہ نفس کے فریب نہ بلیس کے دھوکے نہ نافرمان انسانوں کا حجوم وہاں پر سب خیر ہی خیر ہوگی